السلام علیکم سو 2020 دہ ایئر آف سیٹن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹن کو ہی ایکسپوز کیا جاتا ہے بہت سے سیلبرٹیز ہیں بہت سے بڑے لوگ ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیٹن کے بارے میں بات کرتے نظر آتے ہیں پر پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یا تو وہ لوگ ملہد ہیں یا پھر کسی ہائر پاور کو ماننے والے ہیں اصل میں یہ جس ہائی پاور کو مانتے ہیں وہ سیٹن ہوتا ہے وہ گاڈ وہ ہائر پاور اصل میں سیٹن کو کہتے ہیں یہی سب سے بڑی کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ جب بیونسی جیسے لوگ اوارڈ شو میں تھینکیو گاڈ کہتے ہیں تو اصل میں وہ سیٹن کو گاڈ کہتے ہیں سیٹن کو ہی تھینکیو گاڈ کہتے ہیں کچھ لوگ کھل کر بھی بول دیتے ہیں کہ تھینکیو سیٹن کیونکہ بائبل میں سیٹن کو گاڈ آف دہ ارد کہا گیا ہے یا وہ خود کو کہتا ہے تو اصل میں جس گاڈ کو یہ مانتے ہیں وہ وہ گاڈ نہیں جو کہ عیسائیوں یا مسلمانوں کا ہے وہ گاڈ کوئی اور ہے خیر تو اس وقت ایسے بہت سارے کمرشیل بنایا جاتے ہیں جس میں کی شیطانیت کو پرموٹ کیا جاتا ہے اسی طرح میچ ڈاٹ کوم کا رائن رینولڈ کے ساتھ ایک کمرشیل آیا تھا دوہزار بیس کے انڈ میں جس میں ہمیں صاف صاف ان کا نیو ورلڈ آرڈر ایجنڈا دیکھ سکتا ہے اے ڈیول ہارن سیٹن یا سیٹن کو ہی پٹرے کیا گیا ہے اب میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار ایسا کر رہے ہیں سیٹن کو ایک ہیرو کے رول میں دکھانا جسے لوگ دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہیس فنی ہیس کیوٹ جیسے لوسیفر سیریز میں فنی اور ایک ہیرو قسم کا دکھایا جا رہا ہے جبکہ یہ کرشینٹی اور باقی ریلیجنس ہو گئے ہیں ان کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے بلیورز بورنگ لوگ ہوتے ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ بورنگ اور بے وقوف ہوتے ہیں وہ نہ تو فنی ہوتے ہیں اور نہ ہی کول ہوتے ہیں کسی کو وہ آزادی نہیں دے سکتے بلکہ وہ خود بھی آزاد نہیں ہوتے جبکہ جو بیٹ گائے ہوتا ہے ویلن قسم کا ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ لوگ کول دکھاتے ہیں رائن رینول بھی یہی کر رہا ہے اس نے سیٹن کا جو ہے گیٹ اپ کیا ہے جسے لوگ دیکھ کر یہ کمنٹ کر رہے ہیں ہا ہا یہ بہت ہی اچھا ہے یو نو اس کمرشل میں دو ہزار بیس کو سیٹن کا ائر کہا گیا ہے کیونکہ پینڈائمک آیا اور پھر لوگ ڈاؤن چلے اب یہ جو حالات ہیں یہ لوگ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یہ بار بار سیٹن کا ہی کیوں ذکر کرتے ہیں چلو اگر آپ ایک ایتھیسٹ ہو آپ ایک ملید ہو تو آپ ان سب پر جو ہے بلی بھی نہیں کرتے نا پھر آپ کے لیے تو یہ کلپنا ہے آپ کیوں سیٹن کو بار بار دکھاتے ہو میں بتاتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ سیٹن سچ ہے اس لیے بار بار اس کو ایک ہیرو کی طرح دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ اس کے ورشپر ہیں یہ سیٹن کو ہمیسا کول دکھاتے ہیں رائن کو سیکھ سیمبل بھی کہا جاتا ہے جیسے لوسیفر سیریت میں لوسیفر کو ایک کول گائے دکھایا گیا ہے جس پر کی لڑکیاں فیدہ ہیں اور اس وقت ایسے لوگوں پر لڑکیاں فیدہ ہی ہوں گی ایسے لوگوں پر ان کا زیادہ اٹریکشن ہوگا کیونکہ بھائی یہ حدیث ہے تو مطلب صاف ہے کہ جو نیوی ہوتا رہے ہیں جو نئی جنریشن آ رہی ہیں ان کا تو بیڑا گھر کر دیا ہے شیطان نے جو یہ کر رہے ہونا تم لوگ اس کا پتہ تمہیں آگے چلے گا جو سیٹن کو پیس مانتے ہیں لب مانتے ہیں تو مجھے یہی بتاؤ کہ تمہارا شیطان جب اتنا محبت رکھنے والا ہے اتنا زیادہ جو ہے پیار کرنے والا ہے تو اسے خدا نے کتوں کی طرح زمین پر کیوں فیک دیا جنت سے کیوں نکال دیا کیونکہ وہ دھوکے باس اور گھمنڈی تھا اس نے تم انسان کو ہاں تم انسان کو جو اسے پوچھتے ہو تمہارے پیدا ہونے کو نیچ قرار دیا اس نے اب مجھے بتاؤ کہ عبادت کے لائق کون ہے وہ خدا جس نے تمہارے لئے شیطان کو نکال پیکا یا پھر وہ شیطان جو تمہاری پیدائی سے ناخص تھا اب بھلے شیطان نے تمہیں کتنا بھی گمراہ کر دیا ہوں جب تک میں زندہ ہوں ان کی سچائی ان کا وہ سچ جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور آپ جان بوجھ کر اندے بنے ہو وہ میں ایکسپوس کرتا رہوں گا کیونکہ حالات بہت برے ہو چکے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا لوگوں کو یہ سچ آنے میں دلچسپی ہی نہیں ہے آپ ہی وہی لوگ ہو جس کو اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ دنیا کی سچائی آپ کو پتا چلے اور آپ بھی اس کا پردہ فاز کریں کب تک جب تک زندہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس لائق بنائے آمین اللہ آپ کا حامی اور نگے بانو